بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نظیم میونی سار علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ آج کے مارے میں زبان پاکستان طریقہ انصاف زلہ اٹک کے صدر قاضی عمد اکبر اور امیدوار حلقہ پی پی دو بھی ہیں آپ قاضی صاحب اس وقت نامعلوم مکام پر موجود ہیں اور میرے ساتھ میرے پینل میں سینر صاحبی جناب نواز خان صاحب چودکی عبد الرشید صاحب اور ایم اے سانگورشی موجود ہیں قاضی صاحب ویلکم کرتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آج نو مائی کے بعد پہلا آپ کا بازابتہ انٹروو اور ایک پینل انٹروو دے رہے ہیں سوالات سخت ہو سکتے ہیں ماحول بہتھنڈا ہے صدی ہے بہت زیادہ اور دند بہت زیادہ ہے امید کرتے ہیں جی کہ یہ جو آپ کے حوالے سے پی ٹی آئی کے حوالے سے دند چھائی ہوئی ہے آپ اس کو تھوڑا ساپ کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے تو میں جو آج چھچ کی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری صحافتی جو تاریخ ہے اس میں ایک بہت بڑا مائلسٹون آج ہم نے اچیف کیا ہے جس میں ایک پینل انٹرویو ہونے جا رہا ہے اور میں شکریہ دا کرتا ہوں میرے ہلکے کے میرے اپنے علاقے کے میرے اپنے بہت پیارے چاروں لیڈنگ جو ہمارے صحافی ہیں ان میں نصار علی خان صاحب ان میں میرا بھائی نواز خان چودری رشید صاحب اور احسان قریشی صاحب میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے نو مائی کے بعد پہلا بازابتہ انٹرویو آپ لوگ میرا کرنے جا رہے ہیں ساتھ ہی آپ لوگوں کے جو لیڈنگ پیجز ہیں ان کے تواصل سے میں اپنے جس سے کٹک بل عموم اور بیرچچ کہ جتنی میری مائی پہنے ہیں میرے بزرگ ہیں میرے دوست ہیں میرے ورکرز ہیں میرے ساتھی ہیں میرے جگر ہیں سب کو میرا پیار بھرا سلام محصول ہو جی سب سے پہلے تو میں بات وہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جہاں پہ بار بار ایک بات کی جا رہی ہے کہ اس ٹائم آپ دیکھیں کہ الیکشن کا محول آپ کو بنتے ہوئے نظر نہیں آرہا آج جب یہ انٹرویو ہو رہا ہے تو پیچھے اٹھائیس یا انتیس دن رہ گئے ہیں اور اٹھائیس انتیس دن رہنے کے باوجود آپ دیکھیں کہ کسی بھلکے میں کوئی الیکشن کا محول نہیں ہے مجھے بتائیں پی پی ون میں میرے ہلکے میں تحصیر حضروں میں کون سا الیکشن کا محول ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کو اور اس کے کینی ڈیٹس کو آج جب بات کر رہے ہیں میں کہتا ہوں اٹھائیس انتیس دن رہ گئے ہیں آج صبح تک ہماری جماعت بلے کے نشان کے لیے اپنی جنگ لڑ رہی ہے اب کچھ گھنٹے پہلے ہمارے حق میں فیصلہ آتا ہے کل سنا ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہونے کے لیے جا رہا ہے تو اس ساری زبزب میں اس ساری ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ والیٹیلیٹی ہے اس میں کوئی محول الیکشن کا بنتے میں نظر نہیں آرہا بگوز آپ نے مین پلیئرز کو گیم سے آؤٹ کیا ہوا ہے آپ مین پلیئرز کو گیم میں واپس لے کر آئیں پھر آپ دیکھیں کہ الیکشن کا محول کیسا بنتا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ تیل کو دیکھیں اور تیل کی دھار کو دیکھیں خیر آپ اپنی بات جاری رکھ recognised آپ اپنی بات جاری رکھیں ری بسم اللہ کریں آپ سوال کریں تو چھت میں آپ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں اور آپ کے قوضات نامددگی بھی منسوخ ہونے کے بعد رد ہونے کے بعد آپ کے دوبارہ وہ منظور کر لیے گئے پھر مسترد ہوئے تو کیا کہنا چاہیں گے آپ جب چھت کے میدان میں آئیں گے تو یہ سیاسی میدان گرم ہوگا تو کیا آپ چھت کے سیاسی میدان میں آتے ہیں نظر آتے ہیں دیکھیں نظر خان سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں نا ایک چیلنج تو ہے نہیں یہاں پہ چیلنج در چیلنج در تکلیخ در ظلم اس قسم کا ایک سیناریو ہے یہ قصہ نو مئی سے شروع ہوتا ہے اور نو مئی کے بعد چاہے وہ میرے گھر پہ ریڈز ہوں میری والدہ اور میری بہن کی موجودگی میں چاہے وہ میرے کاروباروں کی بندش ہو چاہے وہ میری پروپٹیوں کو اٹیچ کرنے کی بات ہو چاہے وہ میرے بینک اکاؤنٹس کو سیز کرنے کی بات ہو چاہے میرے آئی ڈی کارڈ کو بلوک کرنے کی بات ہو چاہے میرے خلاف ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار چار ایف آئی آرے دینے کی بات ہو انکوائری آوپن کرنے کی بات ہو میرے جو بزنس کے پارٹنرز ہیں ان کی اوپر ایف آئی آرے دینے کی بات ہو میرے جو رشتدار ہیں جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو کھٹے لائن لگانے کی بات ہو میرے مختلف رشتداروں کے کاروباروں پہ جا کے ان کو پریشان کرنے کی بات ہو اور اس کے علاوہ میں کون کون سی بات کروں پھر بیرے وہ چودہ لڑکے جن کے ناحق جن کی تین مہینے بعد نصار خان صاحب زمانت ہو گئی تھی ان کو سالے چھ مہینے تک ایم پیو کی اوپر ایم پیو لگا کے جیل میں رکھا گیا موسم تبدیل ہو گئے وہ گتار نہیں تھے وہ دہشتگرد نہیں تھے ان کو دھائی مہینے تین مہینے بعد عدالت نے زمانت دے دی تھی اور وہ آپ کو پتا ہے کہ میں اپنے وکیلوں کے ساتھ رابطے میں تھا وہ مجھے کہتے تھے کہ زمانہ تو پندرہ دن میں مل سکتی تھی لیکن ان لوگوں نے اتنا ظلم کیا کہ یہ لوگ چلان جمع نہیں کرواتے تھے کبھی یہ ان کے پیپرز لے کر نہیں آتے تھے کبھی کوئی ایک مسئلہ کبھی دوسرا مسئلہ جان کی ڈیلیڈ ٹیکٹس لیکن پھر بھی ہم اپنی قانونی لڑائی لڑتے رہے جب ہم نے زمانتے لے لیں پھر انہوں نے ایم پیوز لڑکے ایک گیٹ سے نکلتے تھے نصار خان ان کے لوگ ان کے لوائکین ان کو لینے آئے ہوئے ہوتے تھے ان کو دوسرے گیٹ سے ایم پیوز لگا کے تبارہ جیل میں ڈال دیتے تھے تین مہینے تک ایم پیوز لگتے رہے کبھی سات دن کبھی پندرہ دن کبھی سات دن کبھی پھر اس کے علاوہ وہ بائیس سے چوبیس بندے جو میری طرح جو کہ آپ کہہ لیں کہ بھاگے ہوئے تھے جن کو قانون میں اور عدالتوں میں سرنڈر کرتے ہوئے خوف آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ کیا کریں گے وہ ان کی جو تکلیفیں تھیں انہوں نے جس طریقے سے یہ سات آٹھ مہینے گزارے اس کا اگر میں آپ سے ذکر کرنا شروع کروں ان کے گھروں کے حالات ان کی اخراجات کے حالات ان کی روزگار کے حالات یہ ایک ایسی ایسا ایسا قصہ ہے نصار خان کے ہر چیز کی اوپر میں آپ کو ایک دستان سنا سکتا ہوں ظلم کے پہاڑ ہمارے اوپر ڈھائے گئے پھر آپ دیکھیں ہمارے نومینیشن پیپرز ایک نارمل سا پروسس ہے کہ آپ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی میں قاضی احمد اکبر کے لیے یا نواز خان کے لیے میں اپنے نومینیشن پیپرز لینے آیا ہوں اور کوئی اس پہ انکار نہیں کر سکتا پورا ایک دن انہوں نے لگایا آپ مجھے نومینیشن پیپرز نہیں دے رہے تھے میجے اور میری والدہ کے نومینیشن پیپرز نہیں مل رہے تھے خیر وہ لڑ بڑھ کے ہم نے لے لیا ہمارے وکیلوں نے جب ہم وہ لے کر آ گئے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اب نومینیشن پیپرز جمع نومینیشن پیپرز جمع کروانے گئے تو حسین ماویہ کو اور ندیم اشتیاکوماں سے گرفتار کر لیا نومینیشن پیپرز جمع تو ہو گئے رو پٹ کے اس کے بعد جب سکروٹنی کی باری آئی تو پورے پاکستان نے دیکھا کہ میری والدہ کی تجویز کنندہ تائید کنندہ کو بولیس گیٹ سے اٹھا کے لے جاتی ہے پھر ان کو حضروں تھانے میں بٹھائی رکھتی ہے پھر پانچھے گھنٹے بعد ان کو چھوڑ بھی دیتی ہے پھر اس کے بعد چونکہ میری سکروٹنی تیس تاریخ کو تھی تو میرے پروپوزر اور سکینڈرز کو اٹھانے کے لیے ان کے گھروں میں انہوں نے تباہی نکال دی آپ یہ سوچیں کہ ایک معصوم بندے کو اٹھانے کے لیے چار گاڑیاں پولیس کی گئیں اس کے گھر کے اندر اترے اور اتر کے اس کو وہاں سے گرفتار کیا اس کا جرم یہ تھا کہ وہ قاضی احمد اکبر کا پروپوزر تھا اور آج تک آج تک مجھے نہیں پتا کہ وہ بندہ کدھر ہے اس کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا اس کو کسی قانون کے اس میں نہیں لے کر آئے کسی بھی قانون کے ایمبٹ میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ میرا بندہ آج تک کدھر ہے اور اس طریقے سے جی وہ کہاں سے ہے نام کیا جو آپ کے پروپوزر جو غیر کیے گئے نام کیا ہے وہ کہاں سے ہیں وہ ندیم اشتاق اور معاویہ کو تو اٹھا کے ایف آئی آر میں ڈال دیا گیا تھا ان کو جیل بیج دیا گیا تھا آمیر علی نام ہے جتیال گاؤں سے ماشاءاللہ حاجی صاحب ہیں تبلیغی ہیں باریش ہیں بزرگ آدمی ہیں اور ان کو وہ اٹھا کر لے کے ہیں اور آج یہ گیارما دن ہے مجھے نہیں پتا کہ آمیر صاحب کدھر ہے میں ان کو سوری تیرما دن ہے اور آج تک ہم میں سے نہ اس کے گھرونوں کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے پولیس بھی انکاری ہے اور کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں کہ آمیر صاحب کدھر ہے تو ان حالات میں اس سب چیزوں کے معاملات کو آپ دیکھتے ہوئے اس کے باوجود پھر کاغذوں کا ریجیکٹ ہونا پھر کاغذوں کے ریجیکٹ ہونے کے بعد اپیلیں دائر ہونا اور ہائی کورٹ ٹریبیونل سے ہمیں اس کا ریلیف ملنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ نصار خان کوئی اتنا آسان سفر نہیں تھا یہ ایک ظلم کی داستان ہے اور یہ جتنے میں اس کے وہ کہتے ہیں نا کہ ورکے پھرولتا جاؤں گا ایک نئی کہانی ایک نئی کہانی میرے پاس نکلے گی یہ آٹھ نو مہینے کوئی اتنی آسانی سے نہیں گترے ان کے پیچھے ایک بہت بڑی ایک داستان ہے جی کاج صاحب میرے سوال تھا کہ آنے اچھا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا قیمتی سوال ہے ابھی جب ہم بیک سٹیج تھے تو اس نے میرا اور نواز خان کی بھی اسی بارے میں بات ہو رہی تھی جنگیر خانزادہ صاحب نے بھی دو تین دفعہ اس سوال کو اٹھایا اور آج آپ نے بھی اٹھایا نواز خان نے بیک سٹیج بھی اٹھایا میں ایک آپ کے آگے ایک کیس ٹیڈی رکھتا ہوں جی جتنے لوگ اشتیاری تھے جتنے لوگ ان کو اپیلینٹ ریبیونل نے ان کے کاغذات کو ریجیکٹ کر دیا ان کی اپیلیں مسترد ہو گئیں اگر قاضی احمد اکبر کی اپیل ایکسپٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اشتیاری نہیں ہوں اور جب میں اشتیاری نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کورٹ آف لاو میں سرنڈر کر چکا ہوں تو جب میں کورٹ آف لاو میں سرنڈر کر چکا ہوں تو اس کا مطلب کہ میرے خلاف جو بوگس کیسز تھے اس میں عدالت مجھے ریلیف دے چکی ہوئی ہے اب اگر عدالت مجھے ریلیف دے چکی ہوئی ہے تو میں جانگیر خانزادہ صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں بظاہر سب کچھ آپ کی طرف ہے مشینری آپ کی انتظامیاں آپ کی معاملات سب آپ کی طرف تو حمد کریں نا قاضی احمد اکبر کو ہلکے میں آنے کی اجازت دیں اس کو راستہ کلیر کریں آپ قاضی احمد اکبر کا راستہ کیوں بند کر کے بیٹھے ہوئے آنے دیں اس کو ہلکے میں بار بار آپ آواز بھی دیتے ہیں کہ کائی صاحب آپ ہلکے میں آئے آپ قانون کو فیز کریں تو قاضی احمد اکبر نے نصار خان قانون کو فیز کر لیا ہے قاضی احمد اکبر اس ملک کا شہری ہے وہ قانون پہ عمل درامت کرنے والا شہری ہے وہ قانون پہ عمل کرنے والا شہری ہے وہ قانون کو ماننے والا شہری ہے اس کا تعلق اس جماعت کے ساتھ ہے جس کا نام ہے تحریک انصاف یعنی کہ انصاف کی تحریک تو قاضی احمد اکبر کو انصاف لینے میں کوئی ڈر نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے وہ لے چکا ہوا ہے لیکن مجھے بتائیں کہ عمر تنویر بڑھ کی چودہ زمانتیں ہوتی ہیں اور آپ رات کو ایم پیو لگا کے اس کو دوبارہ جیل میں ڈال دیتے ہیں مجھے بتائیں کہ عبداللہ کالو کو ہائی کورٹ کہتی ہے کہ دو بجے میرے سامنے پیش کرو اور ایف آئی اے اس کو غائب کر دیتی ہے پھر کہتے ہیں جی ہمارے پاس نہیں ہے اور پھر دو گھنٹے بعد اس کا بیان اگواب رائے بیان آ جاتا ہے کہ جی میرا تعلق ہی کوئی نہیں پاکستان طریق انصاف کے ساتھ وہ عبداللہ کالو جو اپنے گھر تڑوا بیٹھا اپنے کاروبار بان کروا بیٹھا تو اس کو کیا ایسا ہوا کہ اس کا اگواب رائے بیان آ گیا اور ایسے کئی کیسز ہیں تو کیا جانگیر خانداز صاحب خالی آوازیں ہی دیں گے یا کچھ کریں گے بھی صرف مجھے ہلکے میں بلائیں گے یا ہلکے میں بلانے کے لیے اپنے اندر اتنی جرت پیدا کریں گے اتنی اپنی ٹانگوں میں جرت پیدا کریں گے کہ آپ میرے لیے کھڑے ہو سکیں اور آپ کہیں کہ یار ہم خندانی لوگ ہیں ہم خندانی سیاست پر یقین کرتے ہیں اگر قاضی احمد اکبر نے کوٹ پر سرنڈر کر دی ہے تو اس کو اس کی ہلکے میں آنے دو اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے کیسے آپ کو رکا ہوئے یہ تھوڑا سوڑی سی وضاعت کر دیں دیکھیں نصار خان اس میں میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لوگوں نے بیلز نہیں لیوی تھی اپیلنٹ ریبیونل نے ان سب کی اپیلیں مسترد کر دی ہیں اپیلیں صرف انہی کی ایکسیپٹ ہوئی ہیں جنہ نے بیلز لیوی تھی میرے اوپر جتنے کیسز ہیں میں ان میں زمانتیں لے چکا ہوا ہوں اور آج کی نہیں لے چکا ہوا ہوں کافی ٹائم سے لے چکا ہوا ہوں سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ قاضی احمد اکبر کو ہلکے میں کیوں نہیں آنے دیا جا رہا قاضی احمد اکبر کو کمپین کیوں نہیں کرنے دی جا رہی پھر آپ نے جب سوال کیا کہ جانگیر خانزادہ صاحب میں یہ بات نہیں کر رہا کہ جانگیر خانزادہ صاحب نے مجھے ہلکے میں بلانا ہے یا وہ میرے لئے ریڈ کارپٹ بچھائیں گے یا میرے اوپر پھول برسائیں گے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ ہر پریس کانفرنس سے پیٹھ کے آوازیں لگاتے ہیں کہ قاضی صاحب ہلکے میں آؤ تو میں کہتا ہوں کہ خانزادہ صاحب آپ کے پاس تو سب کچھ ہے اس ٹائم پہ انتظامیہ آپ کی ایڈمنیسٹریشن آپ کی سب مشینری آپ کے ساتھ تو میں بھی آپ سے یہی درخواست کر رہا ہوں کہ صرف آوازیں مت لگاؤ کچھ پریکٹیکلی قدم اٹھاؤ انہیں کہو کہ ہم خاندانی سیاستان ہیں بھائی ہم میدان میں مقابلہ کرتے ہیں تو میدان میں آ کر مقابلہ کریں جی نواز خان صاحب آپ کیا پوچھنے چاہیں گے میں نے نصار خان جو سوال کیا تھا کہ جو میں نے جتنے مقدمات دھر دی ہوئے میں نے بیل کروا لی تو ابھی کہنے کمبک صدیس میں تو غدلیا کو رول پلئے کرنا چاہیے نہیں آپ نے بیل کروا لیے تو پھر وکیل آپ کو کیا کہتے ہیں آپ کیوں نہیں پھر کیا مسئلہ ہے پھر اگر میں نے ابھی چوری صاحب آپ کے سامنے مثالیں رکھ دیں عمر تنویر باٹ چودہ کیسوں میں پرسو زمانت لیتا ہے رات کو اس کی اوپر ایم پیو لگا کے اس کو پھر تیس دن کے لیے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے چودہ کیسے پر زمانت لیتا ہے دوبارہ آپ کو جی جی عدالت اس کو زمانت دیتی ہے عبداللہ کالو کو اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ دو بجے وہ سعودیہ سے اتر رہا ہے دو بجے اس کو میرے کورٹ میں پیش کیا جائے وہ غائب ہو جاتا ہے تین گھنٹے بعد اس کا بیان آ جاتا ہے کہ جی میرا پی ٹی آئی سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے ایسی میں آپ کو ایک نہیں دو نہیں درجنوں ایکزامپلز بتا سکتا ہوں جس میں لوگ لے کر بیٹھے میں زمانتیں اور زمانتیں لینے کے بعد اگر وہ باہر نکلیں ان کی اوپر ایم پیو لگا دیا گیا اگر ان پر ایم پیو نہیں لگایا گیا ان کو گرفتار کر لیا گیا ان کو تھانے میں بٹھایا گیا اور فوراں زمنی کسی دور پار کے کیس میں گجران والا گجرات خاریاں لاہور اس میں نام ڈال کے اور اس میں گرفتاری ڈال کے اگلے دن فیزیکل ریمانڈ مانگ لیا جہاں پہ قانون قانون کی یہ حالت ہو تو آپ مجھے بتایا نا ہم تو زمانتیں لے چکے ہوئے ہیں ہم نے تو اپنا حق ادا کر دیا ہوئے ہیں ہم تو قانون کے سامنے سرینڈر کر چکے ہوئے ہیں لیکن ہمیں تحفظ کون دے گا ہمیں ہمارے بنیادی حقوق کون دے گا ہمیں الیکشن لڑنے کون دے گا ہمارے الیکشن لڑنے کے لیے ہلکوں میں آنے کون دے گا یہی تو سب سے بڑا سوال ہے جو آج آپ کے جتنے پینل صافی بیٹھے میں میں بھی آپ کے سامنے یہی سوال رکھنا چاہتا ہوں مجھے چلیں پی پی ون کو تو چھوڑ دیں پی پی ٹو میں بتائیں کون سا کینی ڈیٹ اسٹم کیمپین کر رہا ہے پی ٹی آئی کا تھری بتائیں فور بتائیں فائی بتائیں فورٹی نائن بتائیں ففٹی بتائیں پندرہ ہلکے پنڈی کے بتائیں مجھے ایک ہلکہ بتائیں کہ کائی صاحب وہ فلانہ بندہ تو روز لمیاں خوشیاں بھی کر رہا ہے روز کمپین بھی کر رہا ہے کیا سب کی اوپر کیسز ہیں نہیں ایسا نہیں ہے ایسے لوگ بھی ہیں جن کی اوپر نائنٹ میں کی ایف آئی آر ہی کوئی نہیں ہے لیکن وہ ہلکے میں نہیں نکل سکتے میں آپ کو پی پی ایک سو سنتی شیخو پورا پی پی ایک سو اٹھتی شیخو پورا پی پی ایک سنتی شیخو پورا تینوں میرے یار ہیں تینوں میرے دوست ہیں تینوں کی اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں ہے لیکن ہلکے میں ان کو نہیں نکلنے دیا جارہا وہ ایک ایک دفعہ ہلکے میں گئے ہیں تو ان کو انتظامیہ نے کہا ہے کہ جی آج آگے ہیں دوبارہ آئے تو ہم گرفتار کر لیں گے تو پھر کائی صاحب اگر آپ کہتے ہیں انتخابات ہر صورت میں ہو تو اگر انتخابات ان علاعت میں ہو جاتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی ان کو کیا قبول کرے گی پھر تو کسٹن مارک ہو کر اس کے اوپر کے بنی بنائی جو ہے وہ حکومت بن گئی آگے دیکھیں یہ فیصلہ تو انتخابات ہوں گے اور تب پتہ چلے گا کہ کیسے انتخابات ہوتے ہیں ابھی تک تو آپ سارے اس بات کے گواہ ہیں کہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جاری ابھی تک جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے مطلب یہ ایک پاکستان کی تاریخ بنی ہے کہ نورس پنجاب کی بات کرتا ہوں بلکہ نورس پنجاب کی بھی نہیں کرتا ہوں پنڈی ڈیوین کی بات کرتا ہوں کہ ایک سو تیرہ کاغذ ریجیکٹ ہوتے ہیں اور ایک سو تیرہ کے تیرہ پی ٹی آئی کی ریجیکٹ ہو جاتے ہیں یار کوئی ایک تو نون لیک کا ہوگا کوئی ایک تو آزاد ہوگا ایک سو تیرہ کے تیرہ کاغذات پی ٹی آئی ونوں کے آپ سوچیں چار اسلاح میں ایک سو تیرہ نومینیشن پیپر ریجیکٹ ہوتے ہیں اور سب پی ٹی آئی کے ہوتے ہیں یہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں دی جا رہی ہے ہمیں تو کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ہار مان جائیں اور ہم کہہ دیں کہ جی ہم الیکشن پروسس کا حصہ نہیں بنیں گے ہمارے پاس طاقت صرف ہے ہی جمہور کی ہے ہم لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں سے انصاف مانگ رہے ہیں اگر واقعتا ہم دہشتگرد ہیں اگر واقعتا ہم غدار ہیں تو یار ہمیں مت ووٹ دے دنیا ہمیں پبلک ووٹ نہ دے لیکن ہمیں یہ حق تو دیا جائے کہ ہم اپنا ووٹ مانگ سکیں ہمیں یہ حق تو دیا جائے کہ ہم جا کر اپنا نکتہ نظر لوگ کے سامنے رکھ سکیں ہمارے کاغذ آپ جمع کرنے کو تیار نہیں ہماری سکروٹریاں آپ کلیر کرنے کو تیار نہیں مجھے بتائیں ایک سو تیرہ بندہ ٹریبینل میں جاتا ہے ایک سو بارہ اپیلیں ایکسپٹ ہو جاتی ہیں صرف ایک اپیل جو ہے ٹریبینل سے ریجیکٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک سو بارہ جو ایکسپٹ ہوئی ہیں ان کو ناجائش طریقے سے ان کے کاغذ ریجیکٹ کیے گئے تھے نا ان کا ٹائم ضائع کرنے کے لیے ان کا پیسہ ضائع کرنے کے لیے ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے تو کونسی لیول پلینگ فیل کی چوئیس اب ہم بات کر رہے ہیں تو الیکشن ہوگا تو پھر دیکھیں گے کہ الیکشن ایکسپٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا فیلال تو الیکشن اگر ہو رہا ہے تو ہم اس کا حصہ بنیں گے وہ کہتے ہیں آپ ہمارے ہاتھ باندیں گے تو ہم ٹانگوں سے چلیں گے آپ ٹانگیں باندیں گے تو ہم اپنی چھاتی پہ چلنا شروع کر دیں گے آپ چھاتی کو بند کر دیں گے تو مو سے بولنا شروع کر دیں گے زبان کاٹ دیں گے تو آنکھوں سے اشارہ کرنا شروع کر دیں گے ہم تو اپنی کوشش اپنی میند جاری رکھیں گے کائز صاحب آپ نے آج پھر اپنے برکروں کی زمانت کی بات کی تو گزشتہ روز بھی جانگیر حضرت صاحب نے ایک پر ایسپانسمنٹ کی اس میں کہا کہ آپ نے اپنے برکروں کی تسلیل کی ان کی زمانتیں گربا کر اور آپ نے برکروں کو کلٹ چھوٹ دیا اور اس کے بعد آپ نے اس کے بعد آپ نے برکروں کی تسلیل کی برکروں کی اکیلہ چھوٹ دیا اور آپ کے برکروں نے قاضی یا جانگیر حضرت صاحب کے ساتھ آپ تک دیا مدد لینے کیلئے اس پہ آپ کے کہنے چاہیں دیکھیں یہ قریش صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ پجابی کی کعبت ہے نا کہ آٹا کن نہیں ہے تیل نہیں کیوں ہوئے فضول سی بات ہے میرے ورکر ہیں یار میرے بھائی ہیں ورکر تو بڑی دور کی بات ہے دھڑکتا ہے ان لوگوں کے ساتھ آج میں نصار کا چیرہ دیکھتا ہوں رشید کا چیرہ دیکھتا ہوں احسان کا چیرہ دیکھتا ہوں نواز کا چیرہ دیکھتا ہوں تو مجھے چھچ یاد آتا ہے تو جب آپ چار صاحبیوں کو دیکھ کے مجھے چھچ یاد آتا ہے تو جن لوگوں کے ساتھ میرے دل دھڑکتے ہیں جو میری ایک کال پہ ہر جگہ پہ کھڑے ہونے کو تیار ہوتے ہیں جو میرے سیاسی رفیق ہیں جو میرے سیاسی بھائی ہیں جن کی ماں کے ساتھ میں رابطے میں ہوں جن کی بیویوں بہنوں کے ساتھ میں رابطے میں ہوں اگر ان کی میں نے بات کی کہ ہم نے زمانتیں کروائیں تو ہمارا حق بنتا تھا یہ ایسے فضول بات ہے بے مقصد بات ہے کہ جی قاضی صاحب نے ان پہ حسان چڑھایا قاضی احمد اکبر نے اپنے بھائی پہ بھائی حسان چڑھاتا ہے یا اپنے خون کے لیے بندہ تکلیف اٹھاتا ہے تو اس پہ حسان چڑھاتا ہے قاضی احمد اکبر میں نے صرف بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے زمانتیں کروائیں کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جدو جہد کی ہم اپنے دوستوں کے لیے چلے ہم نے ان کے لیے محنت کی ہم نے ان کے لیے کوشش کی حسان تو میرا کسی پہ بھی نہیں ہے حسان تو میرا ان لوگوں کا میرے پہ حسان ہے میری نسلیں ان کا حسان اتارنے جوگی نہیں ہیں کہ جو چودہ لڑکے چھ مہینے جیل کاٹ کر آتے ہیں اور میری اپنی سوچ یہ ہے کہ وہ واپس آ کے شاید مجھ سے رابطہ بھی نہیں کریں گے اور وہ مجھے میسیجز کرتے ہیں وہ مجھے فونے کر کے کہتے ہیں کہ کائی صاحب خون بھی دینا پڑا تو تمہاری خاطر دیں گے تو یار میں نے ان پہ کوئی حسان کیا ہے وہ تو میرے جگر ہیں وہ میرے جسم کا حصہ ہے میرے دل کا ٹکڑا ہے میں ان کو ان کے اوپر کبھی حسان نہیں کر سکتا انہوں نے البتہ میرے پہ بہت سارے حسانات کر دی ہیں جو شاید مجھے اب پوری زندگی لگ جائے گی وہ ایسا نات اتارتے اتارتے جی نواز خان صاحب جی کائی صاحب پینل انٹریو میں آج آپ نے اتنی ٹیم کو وقت دیا تو میں بات کرنا چاہوں گا جب ہٹیاں کے مقام پہ اتجاج ہوا تو اس وقت آپ لیڈ کر رہے تھے اس اتجاج کی پورامن اتجاج ہو رہا تھا تو کئی بار آپ نے میڈیا کے سامنے اور آپ نے ویڈیو بیان بھی جاری کیے کہ ہمارا اتجاج پورامن تھا اس میں کوئی بھی ہم لوگوں نے توڑ بھوڑ نہیں کی تو پھر آپ کیا کرنے چاہتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے جلاو گلاو توڑ بھوڑ پترا ہوا پولیس والے جگنی ہوئے پھر لوگ کون تھے اس کی بزاق کرنا چاہیں گے آپ دیکھیں یہ سوال یہ سوال تو پوری پی ٹی آئی اس ٹائم کر رہی ہے کہ وہ جلاو گلاو والے کون تھے میں نواز خان آپ چاروں میرے لیڈنگ صافی ہیں کازی احمد اکبر کے ہاتھ میں ڈنڈا ثابت ہو جائے کازی احمد اکبر کے ہاتھ میں پتھر ثابت ہو جائے کازی احمد اکبر کے مو سے یہ باتیں بارہانہ کہی گئی ہوں کہ مت کرو مت کرو مت کرو میرے پاس اپنے ویڈیو ثبوت موجود ہیں جن میں بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ مت کرو یہ مت کرو میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میں ایک سائیڈ پہ ایک جی ٹی روڈ کا ایک حصہ بند کر کے اپنا ریکارڈ پروٹیسٹ کر رہا ہوں تو شیلنگ کیوں سٹارٹ کی گئی بہت اہم سوال ہے نواز خان صاحب کیا پہلا تھپڑ میرے کسی لڑکے نے مارا تھا پولیس کو نہیں کیوں شیلنگ سٹارٹ کی گئی وہ بھی اٹک پولیس یار ہمارے اپنے لوگ ہیں وہ اگر ایک طرف کسی کا دتپوترہ وردی پہن کے کھڑا ہوا ہے تو دوسری طرف کسی کا دتپوترہ جو ہے وہ نیچے سڑک پہ بیٹھ کے اتجاج کر رہا ہے اس کا حق ہے میں صرف ایک سوال ایک سوال پوچھتا ہوں کہ پہلا شیل کیوں چلایا گیا اور کس کے کہنے پہ چلایا گیا اگر آپ اس سوال کا جواب پکڑ دیں گے آپ کو سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے یہ ایک سوچی سمجھی ستارش سکیم کے تحت یہ سارا کام کیا گیا وہ جو پہلا شیل چلا اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرے پی ٹی آئی کے لڑکوں نے تو رییکشن دیا نہیں وہ کون لوگ تھے انہوں نے کیا رییکشن دیا اور اگر ہم نواز خان اتنے برے تھے تو حسین معاویہ جو آج جیل میں ہیں کیا اس کی ویڈیوز موجود نہیں ہیں کہ وہ زخمی پولیس والوں کو ان کی مرم پٹیاں کروا رہا ہے کیا ڈاکٹر واسک لکوڑی والا بتوڑ ڈاکٹر وہاں پہ کھڑے ہو کہ ان کی مرم پٹیاں نہیں کر رہا تھا کیا ان کو پانی نہیں پلا رہا تھا کیا میری سگی بہن جو اس ٹائم اٹک شہر سے واپس آ رہی تھی میں نے ان کو فون کیا کہ باجی فٹا فٹ گڑی پوچھاؤ تھے شیل پام تھے پولیس آلے میں سنا زخمی ہوئے پہنتے انہوں نے پاک اسپطال کھڑو وہی میری بہن اپنی موجودکی میں وہ خود گاڑی میں موجود ہیں وہ تین چار پولیس والوں کو جس میں ڈی ایس پی صاحب بھی موجود ہیں ان کو لے کے جاتی ہیں اور جا کے حضروں ڈروپ کرتی ہیں اور رات کو انہی کی گاڑی چار مہینے کے لیے پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے اس میں جو پیسے پڑے تھے وہ بھی گئے جو سمان پڑا تھا وہ بھی گیا اس خاتون کا یہ قصور تھا کہ اس کے بھائی نے اس کو فون کیا کہ بہن تمہاری اٹک سے فٹا فٹ شیل پام پھٹ گیا پہ پہنچو پولیس والے زخمی ہیں ان کو ہسپٹل پہنچاؤ جس گاڑی میں ان کو ہسپٹل پہنچائے جاتا ہے اس کی گاڑی پیف ایار دے دی جاتی ہے کہ یہ وہ گاڑی ہے جو دہشتگردوں کو اور ڈنڈا برداروں کو لے لے کر آتی رہی وہ بچارہ ڈرائیور جس کا تعلق ہری پور سے ہے اس کا سیاست سے دور دور تک تعلق نہیں ہے ساڑھے چھے مہینے تک اس کو جیل میں رکھا جاتا ہے کہ یہ اس گاڑی کا ڈرائیور تھا جس میں دہشتگردوں کو اور ڈنڈا برداروں کو لائے گیا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک سوال کا جواب میں آپ سب سے مانگتا ہوں کہ وہ پینا شیل کس کے حکم پہ چلایا گیا جس نے وہ شیل چلایا گدار وہ تھا جس نے وہ شیل چلایا دہشتگرد وہ تھا اس چیز کی تفتیش ہونی چاہیے اس چیز کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ساری مستی ساری خرابی اس ایک شیل سے سٹارٹ ہوئی میں تو پھر کہتا ہوں ایک ڈنڈا ایک پتھر اور میرے موں سے یہ نکلے وے بار بار الفاظ کہ مت کرو مت کرو اگر یہ موجود نہ ہو تو میں چھچ ونوں سے ووٹ مانگنے کا حکدار نہیں ہوں قاضی احمد اکبر غلط ہو سکتا ہے لیکن قاضی احمد اکبر دہشتگرد نہیں ہو سکتا قاضی احمد اکبر کے خاندان کے بارے میں جو چھچ کے رہنے والے وہ ساڑھے تین سو چار سو سال کی میری تاریخ جانتے ہیں دہشتگرد نہیں ہو سکتا قاضی احمد اکبر غدار نہیں ہو سکتا قاضی احمد اکبر کسی صحافی کو یہ ضرور کہہ سکتا ہے انفارمیشن کے طور پہ کہ لوگ جی ایچ کیو میں بھی گھز گئے ہیں لوگ کور کمانڈر ہاؤس پہ بھی گھر گئے ہیں لوگ ادھر بھی گھز گئے ہیں لیکن قاضی احمد اکبر کی ایک بات بتا دیں جو اس نے فوج کے خلاف کی ہو ایک بات تو ثابت کریں ایک نعرہ تو ثابت کریں وہاں پہ کوئی پاک فوج کے خلاف لگو لیکن میں آپ کو ایسے اپنی سینکلو جلسوں کی ویڈیوز دے سکتا ہوں جس میں قاضی احمد اکبر کہہ رہا ہے کہ پاک فوج زندہ بات میں غدار نہیں ہو سکتا میں دہشتگرد نہیں ہو سکتا میں غلط ہو سکتا ہوں میں سیاست میں ہسٹری کی غلط سائٹ پہ ضرور ہو سکتا ہوں ہم رائٹ سائٹ پہ بھی رہے ہیں ہسٹری کی ایسی بات نہیں ہے میرے والد نے بھی حکومتیں کی مجھے بھی اللہ تعالی نے حکومت کا موقع دیا ہم ہسٹری کی رائٹ سائٹ پہ بھی پولٹیکل ہسٹری کی رہے ہیں ہم غلط سائٹ پہ ضرور آ سکتے ہیں ہم اپوزیشن میں ضرور آ سکتے ہیں دہشتگرد اور غدار نہیں ہو سکتے اللہ کے حکم سے سر الیکشن کا گیمہ گیمی وہ نہیں ہے لیکن آپ اب الیکشن میں خود سامنے آئیں گے یا آپ کا ہر بات کر قاضی احمد بان کی الیکشن میں سامنے آئے گا اور وہ آپ کی کمپین کرے گا یا آپ حلقے میں آ رہے ہیں پوری صاحب اگر ہمیں آنے دیا تو گج بج کے آئیں گے بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے کمپین بھی کریں گے ڈور ٹو ڈور بھی جائیں گے جلسے بھی کریں گے تقریریں بھی کریں گے اور اگر نہ آنے دیا تو انشاءاللہ تعالی یہ میری بات آج لکھ لیجے گا کہ چھاچ کا ہر ہر بچہ چھاچ کا ہر مرک چھاچ کا ہر نوجوان اور چھاچ کا ہر بزرگ قاضی احمد اکبر اور عمران خان پن کے نکلے گا اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ چھاچ کی ہر ماں اور ہر بہن اللہ کی حکم سے اس ٹائم قاضی احمد اکبر کے لیے دعا کر رہی ہے اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ میرے ساتھی بے گناہ ہیں اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہماری ماں ہماری بہنیں ہمارے لئے گھروں میں تسبیہ کر رہی ہیں نوافل ادا کر رہی ہیں دعائیں کر رہی ہیں تو جہاں پہ ہر گھر سے دعا نکل رہی ہو وہاں پہ ہر گھر سے ووٹ نہیں نکلے گا حسان قریش صاحب انشاءاللہ ضرور نکلے گا اللہ کی حکم سے نکلے گا کازی احمد صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے جس طرح آپ نے اپنی سپیچ میں کہا سوالات کے جواب دیتے ہوئے جتنے بھی میرے اوپر مقدمات درج ہوئے میں نے ان میں زمانت حاصل کر رکھیے تو سحصدان جو بھی ہوتا ہے اس کے پاس جو بھی ڈاکومنٹس ہو چاہے اس کے پاس ایک چیز آئے چاہے مقدمات کے حالے سے رفکار کی بات کروں گا کیا اگر آپ نے زمانت لے رکھیے تو میڈیا کو جو رفکار آپ کے پاس موجود ہے میڈیا کو رفکار جاری کریں گے بلکل کر دیں گے جی کیوں نہیں کریں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کے بعد پورا پیپر ورک آپ کے حوالے کریں گے اور آپ حیران ہو جائیں گے جب آپ اس کی اوپر تاریخیں دیکھیں گے یہ تو میرا اور آپ کا تو بڑا لیٹ انٹرویو ہو رہا ہے زمانتے تو اس سے بہت پہلے کہ میں لے چکا ہوں آپ کو حیرانگی ہوگی نواز خان صاحب اس بات پر لیکن اس کچھ مجبوریاں ہیں ہم تیرہ چودہ تاریخ تک وہ داکومنٹس آپ کو نہیں شو کریں گے انشاءاللہ تیرہ چودہ کے بعد اس سارے ڈاکومنٹس میں میڈیا پر لے کر آوں گا جو میں نے زمانتے لی بھی اچھا کہیں صاحب یہ یہ ہمیں بات کرنا چاہوں گا کہ بڑھتا چاہوں گا انٹرویو کو پینل انٹرویو کو یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ نامعلوم مقام پر موجود ہیں آپ زمانت لینے کے بہوجود ابھی تک آپ کو ریلیو نہیں مر رہا تو کیا کہنا چاہیں گے اس پینل انٹرویو کے توسر سے اندلیہ سے کچھ کے عام کو میسج فارورڈ کرنا چاہے گے میرا عدلیہ سے کوئی گلہ نہیں ہے عدلیہ نے بطور پاکستان کے شہری کے مجھے انصاف دے دیا ہوا ہے عدلیہ سے میرا کوئی گلہ نہیں ہے میرا گلہ تو انتظامیہ سے جو عدلیہ کے فیصلوں کو ماننے کو تیار نہیں ہے میرا گلہ تو اس انتظامیہ سے ہے جو کہ قانون کو ماننے کو تیار نہیں ہے میرا تو عدلیہ سے کوئی گلہ نہیں ہے عدلیہ نے تو مجھے انصاف دے دی ہے عدلیہ سے جو میں نے مانگا ہے میرٹ کی اوپر عدلیہ نے مجھے دیا ہے لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ انتظامیہ ان فیصلوں کو ماننے کو تیار نہیں ہے جب عدلیہ کہتی ہے کہ دھائی مہینے بعد یہ چودہ لڑکے جو ہیں ان کو بیل آفٹر ایرس دے دی جائے تو انتظامیہ نے ڈی سی اٹک نے ڈی سی راولپنڈی نے جو کہ سابقا ڈی سی اٹک تھے انہوں نے ایک بار نہیں یار دس بار ایم پی او لگایا تو میں عدلیہ کو روں یا میں انتظامیہ کو روں اور پھر جب میں انتظامیہ کو روتا ہوں تو پھر اس لیے میں جانگیر خنزادہ کو روتا ہوں کہ یار یہ تو سب تمہارے تابدار ہیں اس ٹائم پہ یہ سب تمہارے اپنے ہیں اس ٹائم پہ تمہاری آنکھ اور ہاتھ کی جنبش میں سب کچھ ہو رہا ہے تو غریب لڑکوں کو انصاف نہیں دلوا سکتے یار آپ انٹرویو میں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس آتے تھے انصاف مانگنے کے لیے لوگ ہمارے پاس آتے تھے منت کرتے تھے کہ ہماری جان چھڑوا دو بلکل آتے ہوں گے مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میرا سوال یہ ہے جانگیر خنزادہ صاحب کہ آپ نے کتنوں کو انصاف دلوایا جو آپ کے در پہ چل کے آیا اس نے آپ سے بھیک مانگی ہوگی اس نے آپ کی منت کی ہوگی وہ سفارش لے کر آیا ہوگا کہ میں رہم کیا جائے میں بے گناہ ہوں تو آپ نے کس کو انصاف دلوایا آپ نے تو اپنا پورا کڑس نکالا ہے آپ کی انتظامیہ نے تو دس دس بار ایم پیوز لگائے ہیں اسی بات کو روتا ہوں میں اسی بات کا دکھ ہے مجھے کاجی صاحب اطلاع ہے جو ہمارے ذرائے بتا رہے ہیں کہ آپ کے اور چنگیز خان صاحب کی ترمیان کوئی اتحاد ہو رہا ہے اور آپ میں سے کوئی ایک الیکشن لڑے گا اس حوالے سے بتا دیں کیا اتحاد ہے اور کون الیکشن لڑے گا نہیں ابھی اس حوالے سے شاید میں آپ کو کچھ بھی نہ بتا سکوں لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ وہ چنگیز خان رضا خان تیمور خان یہ تینوں میرے بھائی ہیں اور بڑے کائی صاحب کا اور رضا خان کا جو تعلق یا رشتہ یا پیار تھا وہ پورا چچ کیا پورا ظلہ اس بات سے واقف ہے اچھی اور برے وقت تعلقات میں آتے ہوتے ہیں ہمارے تعلقات میں بھی برے وقت آئے مجھے اپنے رب کے گھر سے پوری لوگوں کو امید ہوتی ہے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کی حکم سے ہمارے جو تعلقات ہیں ان میں بہتری آئے گی ان میں خوبصورتی آئے گی ان میں اکوموڈیشن آئے گی اور انشاءاللہ تعالی چچ کی حوالے سے جو بھی بہتر فیصلہ ہوگا ہم دونوں خاندان مل کر کریں گے انشاءاللہ اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی ایک الیکشن لڑے گا میں بھی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا میں آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ چچ کے لیے جو بھی مفید ہوگا انشاءاللہ وہ دونوں خاندان دونوں گھر مل کر اس کے بارے میں ایک ایسا فیصلہ کریں گے جس میں انشاءاللہ چچ کے لوگوں کی ترقی ہوگی اور چچ کے لوگوں کا فائطہ ہوگا نیوز آپ نے بریک کر دی آپ بڑے تیز ہیں دیت ہے کاری صاحب میں سوال کرنے چاہوں گا آپ سے بات کرنے چاہوں گا کہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے اٹک و چھچ کی شہسی میدان میں اپنے بل بوتے پہ اپنے کندوں پہ اپنی پی آر بنائی کم مدد میں آپ کو مقام ملا بہت زیادہ آپ نے حفر کی شہسی میدان میں تو اس وقت کیونکہ آپ مقدمات کے اندراج کی بنا پر اپنوں سے دور ہیں الکہ سے دور ہیں ماں باپ بہن بھائی تو کیا فیلنگ کیا ہے اس وقت نواز سان میں نے نو مہینے گزارے ہیں اپنی اولاد کے بغیر یہ سب سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے میں آپ کوئی بات بتاؤں میری ماں روتی تھی میرے لیے وہ مجھے فون کرتی تھی کہ پتر ایک وار موں وکھا بن جا پنا تو میں ڈیڈڈ مہینے بعد اپنی ماں کو چہرہ کرانے جاتا تھا آپ میری ماں کی صحت دیکھیں نو مہی سے پہلے کی صحت دیکھیں اور آج کی صحت دیکھیں ختم ہو گئی ہے وہ خاتون میرا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے نا وہ آج تک خوف میں ہے اس کی اندر اس کی اگر آپ کوئی بات سن لیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکھ سکیں گے آج بھی اس کے اندر ایک خوف ہے وہ آج بھی ماں کو کہتا ہے کہ بابا کو پولیس لے جائے گی پھر کبھی واپس نہیں چھوڑے گی نواز خان میں آپ کو بتاؤں یہ ایک ایک ورک کھولیں گے تو ایک ایک داستان کھلتی ہے میری بیٹی جس کی ماشاءاللہ چودہ سال عمر ہے آپ کو پتا ہے کہ پچھلے آٹھ نو مہینوں کا اس کے اوپر اتنا اثر ہوا ہے کہ وہ ہر چیز سے نفرت کرنے لگ پڑی ہے وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ کیا کرنا ہے اس سیاست کو کیا کرنا ہے اس ملک کو وہ ایسے سوال اب کرنا شروع ہو گئی ہے تو اس کی ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ یار ہم پاکستان کی نسلوں کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں ہم اپنی ذات کے لیے کوشش نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ یہ دیکھو نا کہ یہ کیسے کیسے ٹراماز ہیں میرے بیٹے کا بائر کا ایڈبیشن ہوا ہے نواز خان وہ نہیں جا پا رہا وہ کیسے جائے وہ اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کے جائے اس کی عمر کتنی ہے سترہ سال اس کی عمر ہے وہ اپنی ماں کو چھوڑ گے اپنی بہن کو اپنے چھوٹے بھائی کو چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں ہے کہ جب تک بابا واپس نہیں آ جاتے میں نہیں چھوڑ کے جا سکتا آپ کو کون کون سی داستان آپ کو سناؤں اپنے گھر کی سناؤں اپنے رشتہ داروں کی سناؤں اپنی بہنوں کی سناؤں جو جو ورکہ میں آپ کو بتاؤں کھولتے جائیں گے تو ایک داستان کھولتی جائے گی بہت مشکل وقت گزارا ہے ہم نے اور گزار رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں وجہ کیا ہے مطلب میں پھر کہتا ہوں ہم دہشتگرد ہیں آپ نے ہم پر سیون ایٹی اے لگا دی ہم دہشتگرد ہیں ہم نے رائیفلیں اٹھائی ہیں پھر یار مجھے آپ کو بتا ہے انہوں نے میرے اوپر سیون ایٹی اے لگائی اس کے علاوہ سولہ دفعات لگائیں نواز خان میں بہت بڑا دل کر گیا دھائی مہینے بعد انہوں نے میرے اوپر غطاری کی دفعات اس میں ایڈ کی میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ میں نے اس دن ٹکریں ماری دیوار کے ساتھ میں نے اب تا سر مارا دیوار کے ساتھ کہ یار دہشتگرد تو چلو میں ہو گیا تھا بیٹھ گیا تھا یار میں غدار ہو گیا ہوں آج اس ملک کا میں غدار ہو گیا ہوں اس فوج کا میں غدار ہو گیا ہوں وہ بچہ جو سیالکوٹ کے بارڈرز پہ کھڑے ہو کے پاک فوج زندہ بات کے نعرے مانتا ہے کہ سامنے جو سکھ نظر آ رہا ہے درخت کی اوپر بیٹھا ہوا دوربین میں اس کو میری آواز جانی چاہیے کہ ایک بچہ دس سال کا کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے پاک فوج زندہ بات اور پاکستان زندہ بات وہ شخص جو کوئٹا گیریزن میں گور کمانڈر سدر کمانڈ کے سامنے کھڑے ہو کر سب سے پہلے کھڑے ہو کے نعرہ مارتا ہے پاک فوج زندہ بات اور پیچھے ساری پورا ہال جواب دیتا ہے میں جاتا ہے سعادت کی سعادت کیلئے سعودی عرب میں موجود تھے تو ان پر کیسے یہ بیاد دکار لی گئی ان کو کیسے اس میں نامزت کا دیا گیا نہیں تو دیکھیں نا میجر صاحب تو موجود تھے ادھر سعودیہ میں ملک جمشید صاحب کدھر تھے ان کو بھی اس ایف آئی آر میں ڈال دیا اکبر تنولی صاحب کدھر تھے یاور بخاری صاحب کدھر تھے ان میں سے تو کوئی بھی یہاں پہ نہیں تھا میرے علاوہ ان سب کو اس ایف آئی آر میں ڈال دیا گیا پھر جو میری اوپر انٹی کرپشن کی ایف آئی آر دی گئی آپ وہ ایف آئی آر پڑھیں میرے وکیل صاحب کہہ رہے تھے کہ میری خواہش ہے کہ ایک دن ایسا ہو کہ آپ کا ٹرائل چل رہا ہو اور سامنے جج بیٹھا ہو اور جس بندے نے ایف آئی آر دی اسے میں کہوں ادھر ایف آئی آر پڑھ کے تو سنایا دیکھو تو لکھا کی ہے ایف آئی آر تیرا مقصد کیسی تو چندہ کیس ہیں اتنی خوبصورت ایف آئی آر دی گئی ادھر میں نے آپ کو بتایا نا کہ بندے کو اٹھا لو رات کو اٹھانے میں رکھو صبح اس کو کسی ایک جو بھی پورے پاکستان پنجاب کے پورے پورستان میں جہاں پہ ایف آئی آریں ہوئی نہیں ہیں کسی ایک ایف آئی آر میں زمنی میں ڈالو اور ٹھوک دو اس کو پھر آپ کہتے ہیں میں عدالتوں سے گلہ کروں یہ عدالتیں کروا رہی ہیں بھائی جن یہ انتظامیہ کر رہی ہے وہ انتظامیہ جن کو آرو بنا دی ہے وہ انتظامیہ یہ بھی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو دی آر او ڈسٹک ریٹرننگ افسر او وہ بتاوڈ ڈی سی پی ٹی آئی کے لوگ کے خلاف ایم پی او کے آرڈر جاری کر رہا ہو کون سی لیول پلینگ فیلڈ ہے یار یہ ڈی آر او ایم پی او جاری کر رہا ہے ڈی آر او کا تو کام ہے کہ وہ منصفانہ الیکشن کروائے وہ ہمارے خلاف ایم پی او جاری کر رہا ہے اب مجھے بتائیں کون سی لیول پلینگ فیلڈ ہے اور کون سے قانون کی ہم بات کر رہے ہیں اور کس دور میں ہم رہے ہیں آپ کے پاس کچھ سوال ہے تو آپ کریں اس کے پاس میں اس کے پاس کام کرنا چاہوں گا جی قائد صاحب ہر کالی رات کے بعد روشن سویرہ ہوتا ہے تو اس وقت کیونکہ آپ ایک نامعلوم مقام پہ موجود ہیں تو انصاف کے حوالوں سے انصاف کے حوالے سے کس حق تک آپ پور امید ہیں محجوسی گناہ ہے امید ہے کچھ آپ کو نہیں دی مجھے تو اللہ کے گھر سے یقین ہے میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی یہی عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے گھر سے مجھے یقین ہے عدالتوں سے مجھے کوئی گلہ نہیں ہے نواز خان صاحب میں دوبارہ کہہ رہا ہوں عدالتوں نے تو ہمیں انصاف دیا ہے عدالتوں نے تو ہمیں میرٹ کی اوپر ہمارے ساتھ چلی ہیں آگے کوئی حکم ہی نہ مانے عدالتوں کا تو اس کا تو نہ آپ کے پاس علاج ہے نہ میرے پاس علاج ہے میرا تو رونہ یہی ہے کہ جو عدالتوں کا حکم ہے اس کو مان لے جی قاضی صاحب یہ بتائیں کہ آج آپ نے پینل انٹرو دیا آپ نے کوئی اپنے دل کی بھراس بھی نکالی کوئی مزید آپ کوئی ایسی بات کہنا چاہیں جو آپ کے دل میرے گئی اور ہم نہ پوچھ سکے ہوں صرف ایک بات میں چھا چھانا چاہتا ہوں جی میں اپنی زمین کو بھوسا دینا چاہتا ہوں ساتھ نو مہینے ہوگئے ہیں میں چھا 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 ہوں نو مہینے نصار خان میں چھا 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 ہوں آپ کو جس دن میری زمانتوں کے ڈاکومنٹس ملیں گے نا تو آپ کو پتا لگ جائے گا کہ میں نے کب لیں تھی لیکن مجھے گھستے نہیں دیا جا رہا میری زمین پہ مجھے صرف چھا چھ میں واپس آنا ہے مجھے اپنے گھر جانا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے مجھے الیکشن میرے باپ نے چار الیکشن لڑے تھے ہارے بھی جیتے بھی میں بھی دو لڑکے ہار چکا ہوں ایک نظامت کا جیت بھی چکا ہوں یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں مجھے اپنے گھر آنا ہے مجھے اپنی ماں کے پاس آنا ہے مجھے اپنے گھر آنا ہے مجھے اپنے چھچ میں آنا ہے مجھے وہ گلیاں یاد آتی ہیں مجھے وہ لوگ یاد آتے ہیں مجھے وہ باتیں یاد آتی ہیں اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے نصار خان اس ٹائم پہ سب کچھ اللہ کیا ہوا ہے کجھ صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا نواز خان صاحب آپ کے بہت شکریہ حسان قرآن صاحب آپ کے بہت شکریہ اور اسی کے ساتھ افتتام کی طرف چلتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ بہت پربانی بہت شکریہ آپ سب کا God bless you